اعوذ باللہ من اشتران الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز علمان آج ستمبر انیس سوڑتر کی تہلی تاریخ ہے اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ تو تلسل کے اعتدار سے تو ہمارا درس سورہ نامل میں جا چکا ہے پاک کا درس میں اس کی تدائی آیات زیرے مظر آگئی تھی لیکن جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا احباب کا تقاضی تھا اور ضبور بھی محسوس ہوئی کہ رمضان کے اس آخری دنوں میں اس درس میں روزوں کے متعلق میں کچھ حرص کرو مسئلہ مخائل تو آپ کے سامنے ہیں قرآن کریم کی تو تین آیات ہیں جن کے اندر اس نے نہایت جامعیت سے اس کے متعلق سب کچھ کر دیا ہے تو مسئلہ مخائل تو نہیں میں اس کی حرض غائط بیانتا ہوں کہ قرآن نے اس کا مقصد کیوں بتایا ہے یہ کیوں فرض کیے گئے قرآن کی کیا ہے قرآن کریم کی بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ جہاں کوئی فکم دیتا ہے کوئی قانون بتاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کی غرض کیا ہے اس کی غائط کیا ہے اس سے ہو گئے کیا اس سے ریشنل کیا ہے تو جہاں تک میرے نگاہ گئی ہے آسمانی کتابوں میں اور کتاب کے اپنی اتری شکل میں ہے ہی نہیں لیکن جیسی بھی وہ ہیں یہ جو خصوصیت ہے کہ حکم کے ساتھ اس کا ریزن اس کی معکولیت اس کی غائط اس کی غرض اس کا مقصد بتا دیا جائے یہ قرآن کی انفرادیت ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے خالی حکم دے دیا جائے ٹھیک ہے ماننا تو پڑتا ہے لیکن اس میں ایک استبداد کی حلق ہوتی ہے آپ مانتے ہیں کہ حکم حاکم مرگ وفادات بہارحال ماننا ہی ہے دنے دماغ کے اتمنان کے ساتھ اسے آپ نہیں مانتے یا جو خالف حقیلت سے مانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے جیسا آج کل ہو رہا ہے تو یا اس استبداد سے مانتے ہیں کہ حکم حاکم ہے دولوں صورتوں میں اس کا تعلق یا اس کی تعمیل جو ہے اس کا اثر آپ کی ذات سے کچھ نہیں کرتا ہوتا میکن بہتر ہے یہ مکانیکلی آپ ایک چیز کر رہتے ہیں بلکہ دل میں تو اس کے خلاف کچھ باتیں اٹھتی ہیں کہ غام غائی مشفل یہ کچھ کر آیا جا رہا ہے اور پہلی چیز تو اس میں یہ ہے یہ قرآن کریم نے کہا ہے متدب مقامات میں ہے کہ انزل اللہ علیت القطاب والحکمہ جاہد بتا ایک سو تیرہ نازل کی خدا نے احکام نازل کیے قوانین نازل کیے اور اس کے ساتھ ہی ان احکام و قوانین کی ضرز و غائط بھی بتا دی کہ مقصد اس سے کیا ہے اب یہ چیز جو ہے ریزن کو اپیل کرے گی آپ اسے سوچیں گے دیکھیں گے کہ اس کا یہ مقصد بتایا گیا ہے اور جب آپ اس کے مقصد و غائط سے مطمئن ہو جائیں گے تو یہ جو اس حکم کی تعمیل ہوگی یہ کسی مصدد حاکم کے ایک حکم کی تعمیل نہیں ہوگی کہ آپ کے قلب کا اپنا تقابہ ہو جائے گا تو واقع مجھے یہ کرمہ چاہیئے اس سے کہ اس سے تجھے ہوگا اس میں میرا خائدہ ہے پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ قدا نے یہ چیز ہم کے نہیں پولی کہ حکم اس نے دیا ہو اور کہا ہم یہ گھرے کے ساتھ یہ کیوں حکم دیا گیا ہے خود ہی بتایا ہے کہ یہ کیوں حکم دیا ہے ہم نے اور دوسری چیز اہم یہ ہے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے ساتھ اگر بتا دیا ہو گیا ہے کہ اس طرح عمل کرنے سے یہ ہوگا تو آپ قدم قدم پر جائزہ لیتے جائیں گے کہ جو کچھ آپ کہت رہے ہیں اس سے وہ ہو رہا ہو یا نہیں جو کچھ اس نے کہا تھا اگر تو وہ ہو رہا ہے تو آپ اس کی صحیح تعمیل کر رہے ہیں اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو کہیں کوئی کمی کوئی نقص واقع ہے پھرے ہو جائیں گے آپ راکبر اگر آپ کو یہ کہہ گیا ہے کہ ہاں وہ غارت تو تیز ہے یہ دوائی دیتے کرے جائیے عادت گھنٹے یا ایک گھنٹے کے بعد کہ آپ دیکھیں گے کہ تیمپریٹر لو ہونا شروع ہو جائے گا اس سے اور شام تک امید ہے کہ نارمل ہو جائے گا یہ کہہ کہ اگر اس دوائی شروع کی ہے تو آپ ہر عادت گھنٹے یا گھنٹے کے بعد دیکھیں گے سروا میٹر سے لو ہو رہا ہے یا نہیں ایک عاددار نہیں ہوا تو جارہ اور تھوڑا سا ٹرال دیں گے اس کو آپ پھر دیکھیں گے اور اگر آپ دیکھیں گے کہ نہیں ساں گوٹو زہی کا جہیں ہے مریض جا رہا ہے تو آپ اسے چندی نیو نہیں کریں گے جاری نہیں رکھیں گے اس عمل کو کریں گے دیکھیں گے تشخیف میں غلطی ہے دوائی کی تجویز کرنے میں غلطی ہے دوائی ہونے پھر ہے اس میں کوئی نفس ہے ہم صحیح طریقے پر دے نہیں رہے ارہو کہ آپ سوچیں گے وہ سلسل کرتے نہیں جائیں گے اسے پرگمیٹک ٹیسٹ کرتے ہیں اس پر تاجیر کریق نتیجے سے یہ دیکھنا کہ اس کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں اور یہ جو اس نے خود بتا دیا کہ اس سے یہ ہوگا تو اس کے معنی یہ ہوگا ہے کہ جب آپ اس سے عمل کریں تو اس کے بعد پھر قدم قدم پر دیکھتے چلے جائیں کہ قدم اس طرف اٹھ رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تہلی دواز میں وہ نارمل نہیں ہوگا لیکن جو اس نے کہا تھا کہ اس سے یہ کچھ ہونا شروع ہو جائے گا یہ تو آپ دیکھیں گے نا کہ وہ ہونا شروع ہو گیا ہے یا نہیں یہ نہیں ہوگا کہ نہ دکھ جائے نہ درما راکھ آئے مگر خط دوا ہے اور میں ہوں خط دوا سے کام نہیں چالتا مریض غتم ہو جاتا ہے یہ حکمت اس لئے منظل من اللہ حساب کہ آپ قدم قدم سے ٹیسٹ کر کے جائیں کہ جو اس نے کہا تھا کہ اس پر عمل کرنے سے یہ ہوگا وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو عمل صحیح اگر اللہ یہ تو آپ نہیں کہیں گے کہ صاحب اس نے ہی کچھ غلطی کی ہے داستر کی صورت میں ہم کہا سکیں گے کہ انسان ہے تجویز میں غلطی ہو سکتی ہے تجویز میں غلطی ہو سکتی ہے تجویز میں غلطی ہو سکتی ہے دوائی غلط ہو سکتی ہے خدا کے حکم کے متعلق آپ نہیں کہا سکتے کہ جب اس نے کہا تھا کہ اس سے یہ ہوگا تو یہ ناممکن ہے کہ یہ سب کوئی صحیح آپ کر رہے ہوں اور وہ نہ ہو جو اس نے کہا تھا اس نے جو کہا ہے نا کہ خدا کا وعدہ کبھی خلاص نہیں ہوتا تو وعدے کے معنی وعدہ نہیں ہوتا وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوگا تو وہ ضرور ہوگا نہیں ہوتا کہ ہم نے نفت ہے کتنے بڑی چیز ہے جو اس نے ساتھ ہی کہہ دی اس سے آپ کے کوئی عمل رائدہ نہیں جا سکتا بے نتیجہ نہیں رہ سکتا بے کار میں ہی رہ سکتا ہم خواہی نہیں کہ آپ کرتے پہ لے جائیں اور اس کا نتیجہ کوئی مرتب نہ ہو پھر اس کے بعد خواہ اس کے کہاں یہ کہیں کہاں صاحب نتیجہ تو مرتب نہیں ہوتا لیکن خواہد پہ ہوتا ہے نا وہ اس سے نہیں مانتا تو کہتا ہے کہ یہ ہونا اچھا یہ جو ہم نے کہا ہے خواہل یہ ہے کہ یہ جنہیں ہم روحے کہتے ہیں عربی میں تو اس کے لئے لفظ کام ہے ہمارے ہاں تو لفظ یہ روزہ ہی ہے جیسے صلاحات کے لئے یہ نماز کا لفظ ہے یہ روزہ ہے دونوں فارسی ہیں کام کے معنی ہوتا ہے جن چیزوں سے رکنے کے لئے کہا جائے اس سے رک جانا ہے اسے دسپلن کہا جاتا ہے ضبط خیش اسے کہا جاتا ہے یہ ضبط خیش ہے ضبط خیش کے لئے حکم دیا آئی سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ کی آیت ایک سو پتیاسی سے تین ہی تو آیتیں ہیں ایک سو پتیاسی نہیں ایک سو پتیاسی قانون ہے حکم ہے فرض قرار دے دیا گیا کرنا ہے ایسا تم نے یہ کیا کرنا ہے خیام کے متعلقہ یہ ہے تفصیل آگے خود ہی اس نے دے دیا ہے کہ یہ کیا معنی ہے اس کے خیام تم پہ حکم دے دیا گیا اور اس کے بعد یہ پہ حکم ہو گیا کتاب آگے ہے حکمت کیوں ایسا کیا گیا ہے اس سے کیا ہوگا تین چیزیں قرآن نے بتائی عربی زبان جاننے والے جان لیں نہ جاننے والے سمجھ لیں کہ یہ جو غائق بتائی جاتی ہے کسی چیز کی اس کے لئے دو لفظ حرف آتے ہیں ایک تو لا اللہ آتا ہے لا اللہ کم تاکہ یہ ہو اور یا وہ ایک خالی نام ہوتا ہے اس کے نیچے زہر ہوتی ہے وہ لا اللہ کم تب تکون پہلے تو یہ کہاں یہ اس میں تین چیزیں اس میں کہیں ہیں دو راسی ہیں جن کی تفصیل میں میں زیادہ نہیں جاؤں گا تکون کے تو معنی یہ ہے کہ جتنی تخریبی چیزیں اس میں آئیں تم ان سے بچ جاؤں محفوظ رہو یہ منفی چیز ہوتی ہے ایفان نہ کرو اس سے بچ جاؤ اس سے معفوظ رہو دوسری چیز اس نے یہ کہی لا اللہ کم تشکرون میں یہ قرآنی مفہومی بیان کرتا ہوں ورنہ تقویٰ خیال کرو شکر کرو یہ ہی ہے نا ترجمے جو ہمارے لا اللہ کم تشکرون کہا کہ تمہاری میندیں بھرپور نفائج پیدا کریں تو دو چیزیں تو اسی میں آگئیں کہ یہ جو فالس ان پووز ڈسپلن ہے ضبط خیش ہے اس سے تو پہلی چیز یہ ہوگی کہ ہر غلط کام سے رک جائیں گا دوسری چیز یہ ہوگی مصبت طور پر کہ کوششیں بھرپور نتیجہ تعدہ کریں گی شکر لیکن پھر یہ مقصد اور غائط نہیں آیا کسی چیز سے رکے ہیں کوششیں بھرپور کس کام کے لیے وہ کوششیں ہیں جو بھرپور نتائل تعدہ کریں گی تو یہ ہو گئی وہ غائط جو اس کی ہے آخری مقصد اس کا جو ہے جسٹینیشن اس کی جو ہے جہاں پہچنا ہے یہ ہوگا تاہے کے لیے یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے لَتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ یہ ہے جی غائط جو بتائی تاکہ جو انسٹرکشن تمہیں دی گئی ہیں ڈریکٹرز دیئے گئے ہیں ہدایات دی گئی ہیں رانمائی دی گئی ہے اس کے ذریعے سے اس کی روح سے کیا تیو حاصل ہوگی خدا کی قبریائی قائم کی جائے گی ابھی میں صرف قبریائی کے لفظ ہو رہا ہوں تو قدر اللہ اربی زبان میں خود قرآن کریم میں ابریائی کے لفظ ہے یہ حکومت کہ قدار آدھا اپنیسی کورنٹی اس کے لئے یہ لفظ جاتا ہے لغات میں تو آپ دیکھیں گے میرے قرآن میں آپ دیکھئے کتنا واضح ہے یہ دس بٹا اڑھتر حوالے دیئے جاتا ہوں کہ آپ خود قرآن کریں تو آپ اتمنان کریں کہ واقع یہ چیزیں قرآن میں کہیں ہیں قبریائی کا لفظ میں نے کہا ہے حکومت کے لئے اقتدار کے لئے آتا ہے حضر قیل صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں فیراؤن کے ہاں تو وہاں جو کشمہ کش ہوئی کولوں نے اس کی مخالفت کی فیراؤن اور اسی قوم نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بھائی قائل کے لئے آئے ہیں یہ پہ مذہب مذہب کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ اس لئے یہ خد کچھ کر رہے ہیں وَتَقُونَ لَقُمَلْ كِبْرِيَاوْ فِي الْأَرْضِ انہوں نے انہیں مخاطب کیا کہ موسیٰ و تمہارے بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری سادس یہ ہے لَقُمَلْ كِبْرِيَاوْ فِي الْأَرْضِ یہ لفظ ہے جس کے لئے میں نے یہ آیت کوئر کی تاکہ اس ملک میں اقتدار تمہارا قائم ہو جائے تو قبریائی کا لفظ قرآن کریم نے جہاں آیا ہے قبر کا لفظ تو تکبر تکبر یہ جو لفظ کی دکھائی کا اس کے معنی ہے اقتدار ابھی آگے چل کے اور وضاحت ہو جائے گی اس کی سب سے بڑا اقتدارِ آلہ جسے آپ کہتے ہیں دورِ آلہ کی سیاست میں تو سابرنتی اس کو کہتے ہیں پاورن پاور وہ ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی اور پاور نہ ہو اقتدارِ مطلق بھی اس کو کہتے ہیں اپسلوٹ پاور یہ قبریائی کے لفظ ہے ان اس طرحوں میں ان معنی میں لے لی جائے سب سے بلان دفتار اقتدار تاہا اس سے مقصد یہ ہے کہ زمین میں بلان دفتاری اقتدار اقتدارِ مطلق سوارنتی سپرمیسی حکومت اقتدار خدا کا قائم ہو جائے یہ بتائی اس سے غائط ہے کس کا مقصد اب چلیئے اس کتاب دیکھیں ایک تو اقتدارِ آ رہا ہے قرآن نے خود بتایا ہے کہ وَلَحُلْ كِبْرِيَاوْا فِسْتَمَعَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ 45 بطا سیمتی اور تائیو و تری سیمتی جی ہاں ایک تو اس نے قرآن خود بتا دیا وَلَحُلْ كِبْرِيَاوْا فِسْتَمَعَوَاتِ وَالْأَرْضِ خارجی کائنات میں اس کی بلندیاں ہوں یا اس کی قرسیاں ہوں قبریائی خدا کو حاصل ہے خارجی کائنات کی قبریائی میں تو یہ جو ملحب اور بیدین اور کفار جنہیں آپ کہتے ہیں مغرب کے سائنٹس بھی ان کو بھی کسی کوئی اعتراض نہ انکار ہے بلکہ انہوں نے اس انداز سے اس بات کے ثابت کیا ہے کہ ان کے دلائل کی دلائل پر ہمارا ایمان اور بختہ ہو جاتا ہے جسے یہ لازق نیشر کہتے ہیں قوانین سکرب کہتے ہیں کائنات سے اندر متسکہ طور پر ان کا ہے کہ ان قوانین کے اوپر کسی کا قانون ہی آنے ہیں اس جیسا قانون کوئی نہیں ہے شریک بھی نہیں ہے اس کا کوئی شرک بھی نہیں ہے اور قبریائی اسی دوہا چلے ہیں تو اس قبریائی میں تو کسی کوئی انکاری نہیں ہے وہ تو موجود ہے اسی لئے اس نے دوسری جگہ آتا ہے یہاں الہ کا لفظ آیا ہے وہاں قبریائی کا لفظ تھا فور تیری اوور ایٹ فور تیمتالیس اوور چوراسی اب الہ کے معنی بھی یہاں واضح ہو گئے محبود نہیں بلکہ محبود اگر صحیح معنوں میں لیا جائے تو ٹھیک ہے عبادت کے معنی معکومیت ہوتی ہے وہی تمام الہ ہے وہی ارض کے اندر یہ اوٹر یونیورس جو آتی ہے یہ اس کے مطلب یہ کچھ کہا گیا اس زمن میں ایک بنیادی نکتہ جو قرآن کا ہے اس کو آپ سمجھ لیں تو بہت سی مشطلات حل ہو جاتی خارجی کائنات میں جو کچھ خدا کی طرف سے آج خود ہو رہا ہے انسانوں کی دنیا میں وہ کچھ خدا کا انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے یہاں کہا گیا ہے کہ ساری کائنات میں کبریائی خدا کی ہے چیزی بات ہے اس کی کبریائی ہے تو پھر کسی سے سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ خدا کی کبریائی قائم کرو پہلی تیر جو ہم نے کہا ہے سیام کے متعلق نے تو کہا بھر اللہ لیکن یہ جو میں نے نکتہ عرض کیا ہے ابھی یہ بڑا اہم ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے ایک نظام کے جادے ہوتا ہے رسول آتے ہی اس لیے تھا کہ خدا نے دو ذمہ داریاں انسانوں کی ضابط اپنے ہی کر لے رکھی ہیں ان ذمہ داریوں کو ان کے ہاتھوں سے پورا کرائے جائے یہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے آتے تھے ان کے ایسا نظام کام کیا جائے حکومت کہہ رہا ہے مملکت کہہ رہا ہے تو یہ ساری جتنی چیزیں کہی گئی ہیں وہ تو نظام مملکت کے متعلق پہ ہی جا رہی ہیں جتنے نظام مملکت کے دہائی دنیا میں چلے آ رہے تھے ایک ایک کو کارتا کنا جاتا ہے کہ راستی نظام نہیں ہے کہ بیٹا کوئی نہیں ہے میرے سوال ہی نہیں کہ سائکلر جو تقسیم کیا جاتا ہے اقتدار کو ملک میں فیل ملک ہے یہ بھی غلط ہے مکمل دارتا ہے توانین کا جو اس نے دیا ہے نہ زندگی کو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے نہ نظام کو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اس کو سہاروں کی ضرورت نہیں ہے کہ مجاربی پارٹی ساتھ ہو تو حکومت قائم ہے دوسرے دن اگر دو تین ووٹیں نیتے چلے جائیں تو وہ گیا کہتا ہے اس قسم کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے اس قسم کا نظام قائم کرنے کے لیے جس میں نہ وراستی ملوکیت ہو نہ اس میں سیکلرزم ہو نہ اس میں ووٹوں کے سہارے کے اوپر حکومت قائم رہے وہ قدبر ہو تقبیرہ اس انداز کی اس کی قبریائی قائم کر پھر یہ بات گرامر میں چلی جائے گی اگر میں جاؤں گا پھر کہ وہ قبر ہو کہا تقبیرن آگے جو اس کے کہا ہے یہ محول اس کے معنی ہوتا ہے کہ جتنے بھی گوشے اس کے ہو سکتے ہیں سہارے کے سارے اس کی اندر لیا قبر ہو ورنہ کافی تھا قبر ہو تقبیرہ اور بھی جاننے والے ان چیزوں کو جانیں گی کہ سہارے کو جو کور کر جائے چیز اس طرح سے زندگی کا کوئی کوئی ساہ سا ہو جو اس سے باہر رہ جائے ایسی قبریائی قائم کر کسی بنا پر خدا کی ایک صفت ہے ہمارے ہاں تو یہ متقبر کا لفظ تو بڑی معجوب معنی میں استعمال ہوتا ہے نا تقبر بھی متقبر بھی تقبر ازازیل کا خار کرد اور متقبر تو بھرگودو ہی نے وہ میں آگے آوں گا قرآن بتاتا ہے کہ یہ تقبر یہ قبریائی یہ متقبر یہ قومسا ہے جو معجوب ہوتا ہے خدا جی ایک صفت ہے متقبر اتنی نہیں القبیر المتعال تعالی بھی ہوتا ہے علو جس کے معنی ہوتے ہیں بلندیوں پر یہ لفظ آگے آئے گا قبیر المتعال تیرا بتا نا العلی القبیر دو دوست ہیں العلی القبیر والقبیر یہ الفظام اس کے لئے آتا ہے وہ ہی ہے صرف وہ ہی ہے بلندیاں گریپنس سورن پاور قوت ہیں صرف اس کے لئے ہیں آخری مطلب حبیر بائیس بٹا باس ہے اب آئی وہ بات میں نے ارز کیا ہے کہ قرآن اپنے کسی نقطے کو خود وضاحت کیے بغیر چھوڑتا ہی نہیں میں نے ارز کیا تھا کہ یہ قبریائی جو ہے اس کے معنی حکومت ہے کیا یہ استمباد تھا ہمارا خود نتیجہ ہم نے اخذ کیا قرآن نے خود اس کو الفاظ میں بیان کر دیا نصر سری اس کو کہتے ہیں چالیس بٹا بارہ ذالتن بے انہو ازا دوئی اللہ وحدہو کفرتن ان سے جب کہا جاتا ہے نا کہ بھئی حکومت صرف ایک خدا کی ہے یہ بات نہیں اس میں بات کی کچھ اور بھی شریک ہوں گے وہیں جو شرک بہی تو منون اگر اس قسم کی مخلوق سی بنا لی جئے کوئی مذہر کی باتیں اس میں آ جائیں کچھ پھر اپنی سیاست کی باتیں اس کے اندر آ جائیں کوئی اس قسم کا کچھ پیش کیجئے تو وہ سارے اس کے اوپر کرنے ہیں کہتے ہیں کہ حاضر آمن نا بلکل ساتھی بات ہے ہاں یہ ہے صحیح اسلامی حکومت جو ہے اوراں مان لیں گے اور اگلی بات ہے جس کے لیے میں نے یہ آیت کو اٹھی ہے فَالْحُکْمُ لِلَّهُ حکومت صرف خدا کی ہو سکتی ہے فَالْحُکْمُ لِلَّهُ صرف اس کی ہو سکتی ہے اور آگے سنیئے فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ یہاں آئی اصفت عَلِي الْكَبِيرِ عَلِي الْكَبِيرِ کے معنے کیا ہو گئے فَالْحُکْمُ لِلَّهُ اگر حُکْمُ اللَّهُ اللہ کا ہے کسی حضر زمین میں کسی مملکت میں تو وہاں عَلِي الْكَبِير ہے خدا اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر وہ اس میں تو عَلِي الْكَبِير نہیں ہے تمہارا یہ الفاظ دورا دینے سے تو بات نہیں بانتا فَالْحُکْمُ لِلَّهُ موضع اچھا اللہ تو نہ سامنے آتا ہے نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے اس کی عواج سننی نہ وہ تخت میں ڈہرتا ہے نہ آکے جنڈہ ہاتھ میں لیتا ہے تو حکومت کیسے ہو بھئی اس کی پتہ کیسے چلے کہ ہے اس کی حکومت قائم یا نہیں میں نے کہا کہ وہ قدم قدم کے اوپر پراجمیٹک ٹیسٹ کرتا ہے تو اس لیے کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہ فرید میں رکھیں نہ فرید دے سکیں اب محمیٹ نے بتاتا جائے کہ صحیح اس کا دوائی اثر کر رہی ہے یا نہیں کیسے ہو گا خدا کا حکم کہا وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا عَنْزِلَ اللَّهُ وَأُلَالْكَهُمُ الْقَاطِمِ خدا نے جو کتاب بھی ہے اپنی قوانین کی اگر اس کے مطابق حکومت قائم نہیں ہو رہی اس کے مطابق قائم نہیں ہو رہا ہے تو یہ ایمان نہیں ان لوگوں کو تحفر کرتے ہیں جو اس کے مطابق نہیں قائم کرتے ہیں تو حکومت خداوندی کے معنی ہو گئے خدا کے دیئے ہوئے ذات قائم قوانین کی حکومت پانچ بڑک قائم اس کا نمبر اب یہ کیسے ہوگا ذہن میں رکھئے گا بہت رمضان سے شروع ہوئی ہے روزوں سے شروع ہوئی ہے تو یہ محض روزے رکھ لینے سے قائم ہو جائے گی حکومت جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے وہ چھوڑ دیں گے اقتدار کہ تم روزے رکھ دائے ہو دیر سو سال انگریز نے حکومت کی میں باقی تاریخ کو چھوڑ دیتا ہوں اور وہاں کے مسلمان آج تو پھر بھی کچھ چھوڑ دیتے ہیں کم رکھتے ہیں اس زمانے میں تو قریباً قریباً سب روزے رکھتے تھے ڈیر سو سال تک یہ روزے رکھتے رہے اور اس کی اقومت قائم رہی تو کیا اس نے یہ کہہ دیا کہ ہاں صاحب کیونکہ یہ سیام کے حکم کی اوپر تعمیل کر رہے ہیں اس واسدے ہمیں چلے جانا چاہیے یہاں سے عبریاء خدا کی قائم ہونی چاہیے یوں تو ہوتی نہیں جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ کبھی نہیں چھوڑ اور یہی تو اقت و باطل کی کشمکش ہے یہ انبیاء اکرام یہ رسول خدا کے واج کہنے کے لیے نہیں آتے تھے تصویریں پھرنے کے لیے نہیں آتے تھے یہ اپنے طور پر روزے رکھنے اپنے طور پر نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں آتے وہ تو کی بریائی خدا کی کام کرنے کے لیے آتے تھے جس کی مخالفت ہر صاحب اقتدار دنیا کا کرے گا اقتدار خواب و سیاست کا اقتدار ہو حکومت کی شکل میں خواب و معاشی اقتدار ہو سرمایہ داری کی شکل میں خواب و روحانیت کا اقتدار ہو مذہبی پیشوائیت کی شکل میں کوئی بھی اپنے اقتدار پر چھوڑنا نہیں چاہتے اقتدار تو اس سے چھین نہ ہی پڑھتے اور یہی تو وہ کشمتش تھی مکہ کی تیرہ سال کی زندگی میں اب کشمتش بھی دو قسم کی ہوتی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے شبہ شب نارے بلند کیے لوگوں کٹھے کیا مار دار توڑ گھوڑ یہ گھوڑ یہ ہنگامیں برپا کر دیئے ہنگامیں برپا کرنے سے خدا کی قبریائی قائم نہیں ہوتی کیونکہ اس نے جہاں قبریائی اپنی کہا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہا ہے عزیز کے معنی غلدہ غلدہ جو حکمت پر مدنی ہوگا فضادر ہنگامہ نہیں تیرہ سال تک تو وہ قرآن جو کہتا ہے کہ جب تک نفسیاتی تبدیلی نہیں ہوتی کسی قوم میں اس کے خارجی آوال کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی تیرہ سال لگ گئے يُعَلِّمُ اُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَعْيُدَتْكِمُ کتاب اور حکمت کی تعلیم کتاب اور حکمت کی تعلیم اور اس طرح سے ان کی نفسیات کا تطحیر اس کا طرح کیا اس کی نشون و ماں یوں وہ جماعت تیار ہوتی ہے یہ کچھ کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے آیا یہاں آنے کے بعد مملکت کے قائم کرنے کے امکانات روشن ہو گئے ابتداء پہلی بنیادی اینٹ بھی رکھتی ہے تو یہ جو مخالفین تھے وہ وہاں چکتے بیٹھے ہوئے خاموش دیکھتے رہے نظر میں ظاہر توی آسا ہی ہونا چاہیے اس زمانے میں کوئی تین ساڑھے تین سو میل کا فاصلہ بیزرٹ میں سہراؤں کی زندگی مدینے سے مکہ تک اب بھی جو حضرات وہاں تشریف لے جاتے ہیں وہاں واپس آتے ہیں کہتے ہیں کہ اس قرار ترقی کے باوجود وہ سفر ایسا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس سے پہلے وہ وہاں سفر کیا کیسے لوگ کرتے تھے اتنے فاصلے پہ مدینے میں جا کے آپ نے اس صرف مدینے کے ایک شہر میں اطرائز کی کی تھی لیکن یہ جانتے تھے قریش کہ اگر کسی ایک خطہ زمین میں بھی اتنے سے ٹکرے میں بھی یہ کبریائی خدا کی کام ہو گئی تو پھر انسان اس کے خوشدوار نتائج کو دیکھ کر فوج در فوج اس کی طرف چلا جائے گا اور ہماری کبریائی ختم ہو جائے گی انہیں حساس تھا اس کا آپ غور فرمائیے پہلی حجی تو شروع ہی ہوئی تھی اور اس کے غوری بات نظر آ گیا کہ قریش کے یہ عزائم ہے اب وہ مقابلہ آ گیا جس کے لئے میدان جنگ میں سربقف نکلنا پڑے گا خدا کی کبریائی قائم کرنے کا مرحلہ آ گیا یہ کم فا انظر والی بات جو تھی یہ یہی نہیں تھے کہ باز کیا آپ کو معلوم ہے کہ دوسرا ہی سال ہجری کا شروع ہوا تو آنے والا جو تصادم تھا اس کے لئے پروگرام کیا دیا گیا سن دو ہجری میں روز فرض کیے گئے یہاں فرض ہوئے ہیں روز سن دو ہجری میں اور ابھی سترہ روز رکھنے باہر تھے کہ بدر کے میدان میں آ گئی ہے جماعت سن دو ہجری سترہ رمضان کو بدر کا مارکہ ہوا ہے لَتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا عَدَاكُمْ اس کے لئے روز فرض کیے گئے ہیں نا دیکھ رہے ہیں لَتُقَبِّرُ اللَّهَ کے لئے کیا کچھ ہو رہا ہے تہلی دفعہ کا حُکم تہلی بار یہ سیام کے اوپر تعمیل کی گئے ہیں مہینہ بھی پورا نہیں گزر آبی سترہ ہی دن تھے میدان جنگ نہیں تھا اب یہ فرق تھا دونوں ادھر پناہ گزینوں کی ایک جماعت بے سر و سامان ہر چھپانے کو بھی جگہ نہیں مدینہ کے رہنے والے بھی یہ انسار جو تھے وہ کوئی اتنی بڑی فوج نہیں تھی متوسط الحال قسم کے ذرائب پیشہ سے لوگ تھے اور ان سب کے مجتمع تین سو کی ساری جماعت اور وہاں اُس زمانے کے اعتبار سے قرائش بڑے ماہر عسکریت کے اندر پوری کی پوری ہزار کی فوج لے کے مدینے کے اوپر چردے تھے اور اُس کے بعد ساری دنیا کے اصولوں کے مطابق انہیں شکست ہونی چاہیے تھی اس تین سو کی اور اُس زمانے میں دس بس ہز جنگ ہوا کرتی تھی لیکن پہلے ہلے کے اندر اتنی بڑی شکست ان کو ملی مدان چھوڑ کے بھاگ گئے کیا بات پڑ گیا تھا یہ سام کے پابند تھے وہ سام کے پابند نہیں تھے یہ ضبط خیش کے پابند تھے اور آج بھی کسی عسکری نظام کے مہر سے پوچھئے حوج، تعداد، اسلحہ، سب کچھ لیکن اُس میں دسپلن، ضبط خیش ڈیسائسف فیکٹر کولک فیصل یہ ہوتا ہے اور پھر دسپلن بھی مکانیکل نہیں ہے کل میں نے رہا کہ تمدیلی کے لیے دسپلن ہے مقصد یہ کہ ہم جو میدان میں آئے ہیں اپنی حکومت کام کرنے کے لیے نہیں آئے اور مالِ غنیمت تو ختم ہی کر دیا تھا ان سبائیوں کے لیے یہ بھی وجہ تشش نہیں اپنی حکومت بھی کام نہیں کرنی پڑنا کیا ہے؟ تو قبر اللہ خدا کی حکومت کام کرنی ہے اور خود خدا نے بتا دیا کہ یہ جنگ کا ہے کے لیے لڑی جا رہے تھا ایک جنگ نہیں تھی سات سال تک اگر چھوٹے چھوٹے سریعے جن کو کہتے ہیں وہ بھی شامل کر لیے جائیں تو اسی بیاسی کے قریب تھی یہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یوں خدا کی کبریائی قائم ہوتی ہے میں نے جنگ کے اندر کہا کہ سن لو کہے کے لیے یہ ہو رہا ہے نامت چالیس وَجْعَالَ قَلِمَةَ اللَّذِينَ قَفَرُ السُفْلَا وَقَلِمَةُ اللَّهِ حَيَا الْقُولَى وَقَلِمَةُ اللَّهِ حَيَا الْقُولِيَا یہ صرف اس لیے تھا یہ جنگ کہ باطل کا نظام کفر کا نظام وہ مغلوم ہو جائے اور خدا کے نظام غالب آ جائے خدا کی بات جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے قلمہ بات ہی نہیں ہوتی حرون ہوتا ہے نظام ہوتا ہے یاد رسی ہے قلمة اللہ اور سننة اللہ قرآن میں لفظ دونوں آتے ہیں قلمہ اس حد تک ہوتا ہے جہاں یہ ابھی نظری طور پہ ہوتا ہے جب وہ عمل میں آ جاتا ہے تو سنت اللہ کہہ جاتا ہے کہا کہ یہ اس لیے تھا کہ خدا کی بات خدا کا قانون خدا کا نظریہ خدا کا نظام بلند قلیہ یہاں لفظ آگیا ہے وہ بلند ہو جائے بالا تار ہو جائے اور باطل کا نظام مغلوب ہو جائے یہ اس لیے تھا اس سے تینلی آتے ہیں پہلے تو یہ بات ساری واضح کر دی کہ پورے اسلام کا مقصد کیا ہے دین کا مقصد کیا ہے نو بڑا تیتیس میں نے یہ ریفرنس دی ہے نو بڑا چالیس پہلی لگ لیجئے نو بڑا تیتیس میں ہے رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے ہم نے رسول کو بھیجا ذاتہ عداد دے کر کیا مقصد ہے اس سے تاکہ یہ نظام خداوندی دنیا کے ہر نظام پر غالب آجائے یہی تو ہے کی بریائی خدا کی مسلط ہیں مقصد یہ بتایا ہے رسول کے بھیجنے کا ابھی تک بات ہم صرف رسول کے جاتے کر رہے تھے لیکن خدا نے خود یہ کہہ دیا کہ یہ کسی ایک غرد کی بات نہیں اقا رسول کیوں نہ محمد الرسول اللہ والذینہ اس کے ساتھ رفقہ کی جماعت ہے تو یہ تھا وہ ایک یہ تھی وہ جماعت وہ امت جسے اس لیے مبعوض کیا گیا تھا کہ وہ خدا کی کبریائی انسانوں کی دنیا کے اندر قائم کرے اور یہ یوں ہوتی ہے کبریائی قائم آپ نے دیکھا کہ ساہم تو اس مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ تھا صرف ان ان اٹسلس نہیں ہے وہ اس کے لیے ان کو تیار کر رہا ہے اس جماعت کو حضور کے رفقہ ان جنگوں کے اندر وہ سارے شریک کرے آ رہا ہے اور اس میں اگلی بات جو قرآن نے کہی یا محمد الرسول اللہ والذینہ ماہو کہا اب ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ تو بہارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے تب ہی زندگی کے بعد دنیا سے انہوں نے تشیف لے جانا تھا قرآن نے خود کہا ہے کہ ان کو بھی موت آگی تو انہوں نے بھی ایک دن مرنا ہے تو محمد الرسول اللہ واللہ دینہ ماہو جو ہے اگر محمد الرسول اللہ اس میں نہ رہے دنیا میں تو پھر کیا یہ نظام ختم ہو گیا خدا ہے عزیز آن امان انٹیسپیٹ کرتا ہے ہر ایک کی کہا جو محمد الرسول قد خلق من قبل الرسول یاد رکھو یہ نہ سمجھ لینا کہ محمد اس جماعت کے ساتھ رہے گا تو یہ سلسلہ آگے چلے گا وہ ساتھ نہیں ہوگا تو سلسلہ ختم ہو جائے گا محمد بھی باقی انسانوں کی طرح انسان باقی رسولوں کی طرح رسول ہر رسول اپنے اپنے وقت میں اپنا فریضہ سر انجام دے کے چلا گیا یہ بھی کل پر اگر اس کی موت واقعہ ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم سمجھے گے کہ بس ہے بات تو اس کی ذات سے سیو ہو گیا معاملہ ختم ہو گیا آگے چلنا ہے یہ دین ہے جس لئے آگے چلنا ہے یہ خدا کی قبریائی ہے جس نے آگے بڑھنا ہے یہ سلسلہ تو آگے بھی چلنا ہے اسی لئے یہ جو آقام ہے سیام سام وغیرہ جائے حضور کی زندگی تک کے لئے نہیں ہے خیامت تک کے لئے ہیں یہ امت ہے آگے چلنے والی جو ہے یہ امت جب خدا کے اس چبریائی کو قائم کرتی ہے اس نے کہا ہے نا علی القبیر قبیر المتعال آلہ غالب اس کے معنی غالب کے ہوتے ہیں سنیے یہ آلہ ہونا جو ہے غالب ہونا جو ہے یہاں تک ہم خدا کے لئے قرآن میں الفاظ آتے ہیں لیکن وہ یہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ اَعْلَوْنَ اِنْكُمْ تُمْ مُمِنِينَ اگر تم ان کے مطابق کام کرتے جو جو ہم نے ہدایات دی ہیں دل و دماغ کی رضا مندی کے ساتھ آلہ آلہ سب سے بلند یعنی اب پھر یہ زمینی کی بریائی آگئی حکومتِ خداوندی کو قائم کرنے والی یہ جماعت وہ جس صفت تھی خدا کی آلہ ہونے کی اس صفت کے معصوف یہ جماعت ہو گئی اَنْتُمُ الْعَالَوْنَ ہم تو ساری کائنات میں آلہ ہیں اقوامِ عالم کے اندر سب سے غالب سب سے اُن کے سب سے بڑا اقتدار تمہارا ہوگا کیونکہ تم مومن ہو یا بشرتے کہ تم مومن رہے یہ ہے وہ مومن کا مقام جو خدا کی کی بریائی قائم کرنے کے لیے تو وہ تاج کرتے ہیں تو وہ خود آلہن ہو جاتے ہیں سب سے آلہ ایک تو اس انداز میں کہا اقبال نے کہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراس مومن نہیں جو صاحبِ دولات نہیں ہے وہ ٹھیک ہے آلہن اگر نہیں ہے مومن نہیں ہے اُٹھے پیٹھانا اس طرح سے جائے جا مومن وہ جو آلہن ہو اگر آلہن نہیں ہے مومن نہیں ہے مومن نہیں ہے آلہن نہیں ہو سکتے اس لیے تو اس نے یہ کہا تھا کہ مومنیں بالائے ہر بالا ترے آلہن کا ترجمہ ہے جو بھی دنیا میں بالا ہو اس سے بھی بالا تر ہوگا مومن غیرتِ او برنا تابد ہم سرے کسی کا اس سے ہمچہ ہو جانا تو ایک در ہے وہ تو ہمدوست بھی کسی کو نہیں کلنے دیتا اس کی غیرت اسے بھی برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ یہ شرک ہو جائے گا اگر مومن کے ہمدوست کوئی اور قوم ہو جائے گی تو وہ شریک ہو جائے گی یہ تو شرک ہو جائے گا عمل ہے آلہن نے نہیں رہے گا مومن لیکن یہ مومن ہے آلہن ہے دنیا عزیزہ نے مان وہ انہیں کہتا ہے آلہن ہوتا ہے انتم اللہ آلہن تم تب سے بڑے یہ سنتے ہیں یہ سنتے بعد آلہن جسے کہا جائے اسے تو اخر نہ چاہیے اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ خدا سبی بھی کیڑ دیکھ سب سے دنیا میں بڑے ٹھیک ہے اقوامِ آلم میں ہم سب سے بڑے ہیں یہ سنتے ہیں اس سے سنتے بعد جھکتے ہیں کہتے ہیں کہ سبحان رب العالی ہم آلہ نہیں ہمارا رب یہ ہے خورت کا عزیزہ نے مان دنیا میں کبریائی اپنے لئے حاصل کرنا وہ اپنے اوپر کسی کو نہیں آنا کھا کسی دوسرے کی کبریائی قائم کرنے کے لئے یہ سب کچھ کرنا وہ ہر چند ان کو آلاؤں کیا رہا ہے کہتے ہیں شکریہ آپ کا ٹھیک ہے اقوامِ آلم میں ہم آلاؤں ہی ہیں لیکن ہمارا یہ ایمان ہے اس کا اظہار کرنے دی دیئے آپ کو پتہ یہ رکوب کیا ہوگی کہ آلاؤں دنیا میں اکڑ کر چلتا ہے سر فرازیوں سے چلتا ہے کسی کے سامنے نہیں کسی کے سامنے کو نہیں جھکتا ہے لیکن اس مقام پر وہ جھکتا ہے اس کے سامنے اور کہتا ہے کہ سبحان ربی یاد پڑتا ہے میں نے ایک دفعہ یہ بات بھی کہنے کیا جانور کو زبہ کرتے وقت یوں تو کائنات کی ہر شئے انسان کے لئے مسخر کی گئی ہے مواشی بھی اس کے لئے مسخر ہے اس کا انتہائی نقام وہ ہوتا ہے کہ بکرا لٹایا ہوا ہے اس کے اوپر گھٹنا رکھا ہوا ہے ہاتھ میں چھوڑی ہے اسے زبہ کر اب اس سے بڑا کبریائی کا مقام کیا ہوگا کہ ایک جان ہے اس کو مغدوب کیا ہوا ہے زیر کیا ہوا ہے اس کے گلے کے اوپر چھوڑی پھیر رہا ہے آنا تھانا تھوڑا سا کبریائی کا تکبر کا خیال کہا کہ چھوڑی پھیرنے سے تہلے کہو کہ میں نہیں اللہ اکبر بڑا گوہ ہے اقتدار اسی کر بیشہ کی اس وقت نظر یہ آئے گا کہ اس کے اوپر میرا اقتدار ہے پورا لیکن وہ جو مومن میں نفیاتی تغیر کا ادا ہو گیا ہوا ہے وہ ہر مقام پہ اس کا احساس اپنے اندر رکھتا ہے بڑا نے نہیں ہوں میں تو اس کی بڑائی کو قائم کرنے کے لیے یہ سب دکھ کر رہا ہے اور اسی لئے اس نے کہا کہ کبریائی اور کبریائی کی اندر فرق ہے تاب لٹا ایک سو چیالی سائد نظر یہ ہے ایک کی بڑائی وہ ہے ایک آلان وہ ہے جو خدا کے ذابطے کو دنیا میں نافذ کرنے سے حاصل ہو جائے اور دوسرے قسم کا یہ تکبر اب نے لفظ پولے ہے یہ اقتدار یہ قوت یہ گبریائی اس قسم کی ساتھ بتا ایک ساتھ سیالی فَأَصْرِفُ عَنْ آَيَاتِ يَلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْبِ بَغَيْرِ الْحَا جو لوگ الحق کو چھوڑ کر اور الحق خدا کی کتاب اس کو چھوڑ کر جبریائی حاصل کرتے ہیں دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرتے ہیں یہ ہے وہ اقتدار جو کفر کہلاتا ہے اور کہا کہ یہ وہ اقتدار ہے وہ اقتدار تو وہ ہے کہ ہمارے آیات ہمارے قرآن کی روح سے قائم ہوتا ہے کہا کہ یہ وہ اقتدار ہے کہ ہم اپنے قوانین کے ذریعے سے ان کو ہٹا دیں گے اس قسم کے اقتدار سے یہ قائم نہیں رہا سکے گا الحق کی جماعت جب آئے گی وہ بغیر الحق کا جو نظام ہے جو کبریائی ہے اس کو وہ ہٹائے گی اور اس کے مطابق کبریائی قائم کرے گی تو بغیر الحق ایک ہوتی ہے کبریائی اسے وہ معیوب معنوں کے اندر آپ لے لیجئے تقبر یا متقبر جو آپ کہتے ہیں اگرچہ ہمارے ہاں تو وہ انفرادی چیز ہے ایک فرد ہوتا ہے متقبر کیا اسے تقبر ہوتا ہے نظام تو ہمارے ذہنوں میں نہیں رہا وہ تو رکھا رکھا ہی نہیں ہے مذہب میں ہمارے ہاں کبریائی بغیر الحق اب دنیا کی ہر حکومت وہ آگئی کہ جو خدا کی کتاب قرآن کے مطابق نہیں حکومت قائم کرتی وہ کبریائی بغیر الحق اور اس کے متعلق وہ یہ کہتا ہے خدا کہتا ہے کہ میں اپنے قوانین کے ذریعے سے آیا تھی جس کے ذریعے سے اس قسم کی کبریائی جو دنیا کی اندر قائم کرنے والے ہیں حفل کرنے والے ہیں ان کو علب کر کے رکھ دوں یہی ہے دین الحق کا جو کہا ہے نا لَيَذَرَعُ الْوَلَدْ دِينِ كُلِّهِ ہر باطل نظام کی اوپر یہ نظام غالب آئے گا یہ آئے گا بات دوسری طرف کری جائے گی ورنہ میں آرز کر دوں کہ ہمارے ہاتھوں سے نہیں ایک اس کا اپنا بھی طریق ہے حق اور صداقت کو غالب کرنے کا کائناتی طریق جس کو کہتے ہیں زمانے کے تقاضے جس کو کہتے ہیں آہستہ 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 وہ خود بخود انسان ٹرائل این ایرر سے عقلی تجارت کے ذریعے سے مختلف ایکسپیریمنٹس کر کر کے اپنے نظام کے ہر گوشے کو ناکام دیکھتا اس کو چھوڑتا ہے دوسرے نظام یہ دوسرے طریق احتیار کرتا ہے اور اس تیرہ سو سال کی تاریخ یہ بتا رہی ہے انسانوں نے جہاں خالص اقلی تجارب کی روح سے بھی نظام بدلے ہیں دوسرے نظاموں کی طرف آئے ہیں ان کا ہر قدم اس نظام کی طرف خود رہا ہے جو قرآن نے بتا ہے اس لیے کہ بغیر الحق جو نظام قائم ہوتا ہے جو قبریائی قائم ہوتی ہے وہ باقی رہ نہیں سکتا وقتی طور کے اوپر اس میں یہ تیز حاصل ہو سکت بھی ہے لیکن بقا اس کو نہیں ہے بقا کے لئے اس نے کہا ہے کہ صرف وہ نظام جو پوری نو انسانی کی منفض کے لئے قائم کیا جائے گا اس کو بقا حاصل ہوگی ہے اصول یہ ہے اس لیے کسی گروہ کسی خاندان کسی ملک کسی قوم کی منفض کے لئے نہیں ما ین قون ناس ان ناس کے لئے اس کو بقا حاصل ہوگی یاد رکھیں تو یہ جو ہے قبریائی خدا کی جو کہا ہے قائم کرنے کے لئے وہ اس خدا کی ہے جسے اس نے خود رب الناس کہا ہے تلعوذو بے رب الناس ملک الناس الہ الناس ان ناس ہے تو صرف مومنوں کا خدا نہیں ہے ان کا پروردگار نہیں ہے ان ناس کا تو ان ناس کی منفض کے لئے نظام ہوگا وہ ہوگا حق پر مبنی نظام قرآن کی روح سے جو قائم ہوگا اسے بقا حاصل ہوگی اور جو قبریائی انسان انسانوں کے گروہ جماعت قوم کوئی بھی اپنے مقاصد کے لئے اپنے منافع کے لئے وہ قائم کریں ہا اس کو آپ قوم کا منافع کیوں نہ کہہ لیں اپنی قوم کے منفض کیوں نہ کہہ لیں وہ حق پر مبنی قبریائی نہیں ہوگی یہ دو قسم کی قبریائی ہیں ہمارے سامنے ہیں یہ قبریائی الحق پر مبنی اور دوسری وہ قبریائی جو باطل پر مبنی ان دونوں کے اندر یہ کشمہ تھا اس کے لئے یہ پروگرام تھا جو میں نے ابھی عرض کیا صلاح تو ایک عمل مسلسل ہے اس میں تو وہ تغییر نفض جسے آپ کہتے ہیں تبلیغ سے، تعلیم سے، ترویت سے اور یہ جو چیز ہے آج یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ فوج کا نظام آج مختلف ہو گیا ہے اس زمانے میں سٹیننگ آرمی نہیں ہوتی تھی اب تو مستقل فوج ہوتی ہے نا ہر مملکل کی ہر حکومت کی اپنی الگ فوج ہوتی ہے عبادی اور ہوتی ہے ملک کی فوج الگ ہوتی ہے اس زمانے میں فوج الگ نہیں ہوتی ہے قرآن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے مومنین ہیں ان کو مجاہدین کہا گیا ہے ہر مومن سپاہی ہوتا ہے لیکن کاروبار تو دوسرے دنیا کے وہ بھی انہوں نے بھی کرنے ہوتے تھے وہ کاروبار بھی کرتے تھے آج بھی فوج کے علاوہ کچھ ریزروسٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ باقیدہ فوج کے اندر نہیں ہوتے سال بار وہ مختلف کام کاج کرتے ہیں سال میں ان کو ریفریشر کورس کے لیے بلایا جاتا ہے اس ٹریننگ کی تجدید کے لیے یا ٹریننگ کے لیے نظر یہ آتا ہے کہ یہ جو خالص چند دنوں کے لیے یہ ایک پروگرام دیا گیا ہے پورے سال بار کا پوری زندگی کا نہیں ہے یہ وہی جو تربیت تھی اسکری جہاد کی اس کی تجدید کے لیے ریزروسٹ کے طور پر جاتا آپ کے ہاں ہوتا ہے یہ اسی جماعت مومنین کو اس مقصد کے لیے یہ ایک پروگرام دیا گیا ہے یہ تھی وہ چیز جس سے وہ مقصد تو آکے بتایا نا کہ سترہ روزے رکھ کے ہی میدان جنگ میں جانا پڑا کہ بریائی قائم کرنے کے لیے یہ مضاحمتیں یہ مخالفتیں یہ تصادم یہ تلابد ہیں اور اس میں میدان جنگ بھی آتا ہے یعنی صرف میدان جنگ ہی نہیں ہے یہ نہیں کہ یہ صرف لڑائی کرنے والے تھے سٹیننگ آرمی میں تو یہ بات ہو جاتی ہے نا کہ وہ اسی مقصد کے لیے مختص کر دی جاتے ہیں مجاہد ہے تو جہاد ہے وہ تو اس کے ہر سانس میں ہوتا ہے جہد کے معنی جدہ جہد کرنا ہے اور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن کے منصف یا فریضہ بیان کیا ہے وہ بڑا جامعہ ہے حضور سے پوچھا گیا کہ مومن کی زندگی کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جب جہاد ہو رہا ہو جنگ ہو رہا ہو تو میدان جنگ میں ہو اور نہ ہو رہا ہو تو جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہے اور جہاد کی تیاری صرف تلوار کو سانسے تیز کرنا ہی نہیں ہے ضبط خیش کے اندر بھی تو یہ بڑی چیز ہے ضبط خیش بھی تو اس کے اندر بڑی چیز ہے صلاح تنہا ان الفاتائے والمون کر ہر تخریبی چیز جو ہے اس سے روکتی ہے صلاح صام لتقدر اللہ علاہ ماہ دام خدا کی قبری آئیکان کرنے کے لئے ایک نظام ایک پروگرام ہے جو دیا گیا ہے اب اس میں اگلی چیز یہ آتی ہے کہ یہ رمضان کے مہینے کو کیا خصوصیت کی جہاں یہ روزوں کا حکم دیا گیا ہے نا صام کا وہیں تو یہ خصوصیت بتائی گئی ہے دو بتا ایک سو پٹیاس ٹو اور ون کے ایک پائی شہر رمضان اللہذی انزل فیہ القرآن خضوصیت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوتی ہے تو الحق میں مبنی قبری آئی جو تھی اس کے لئے تو ضروری تھا نا کہ وہ الحق ہوتا ان کے پاس اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ابتدا ہوئی تھی نزول قرآن کی اور پہلی چیز اس کی خصوصیت ہے حدل للناس نو انسانی قص ہی راستے پر چلانے کے لئے رحمائی دے رہا ہے یہ اور آگے اس کے بعد ہے اب رمضان کے باقی آتام جو ہیں فَمَانْ شَهِدَا مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَثُمْهُ مَنْ کَانَ مَرِيضًا نَوْا عَلَى صَفْرِنْ یہ سارا کچھ اس کے بعد ہے اور اس کے بعد ہے حدل للناس قرآن جہاں بتا دیا کہ قرآن ہے رمضان کے مہینے میں یہ اس کی اتدا ہوئی نزول کی اس کی اہمیت ہوئی اس کی انفرادیت ہوئی اس مہینے کی بڑی چیز ہے عزیز آل امان آپ سوتیے کہ پوری انسانیت پہ کا جو عالم تھا اس زمانے میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ سوچو ایک شخص بیدائش ہی اندہ ہو اسے روشنی نظر نہ روشنی کا پتہ ہی نہ کیا ہوتی ہے کوئی چیز نظر نہ آتی ہو اور اسے یقعیت آنکھیں آنکھوں میں بینائی اس کے مل جائے کہا کہ سوچو تو صحیح کتنا بڑا خوشی کا مقام ہوگا اس کے لیے کتنا بڑا یادگار کا مقام ہوگا اس کے لیے کہ بینائی مل گئی اس کو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو ساتھی اس نے کہا ہے کہ اسی طرح سے تم سوچو فرد نہیں دنیا اندھی ہو رہی تھی بینائی ختم ہو چکے روشنی کی کرن کہیں نظر نہیں آتی تو ایسے میں اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے یہ روشنی یہ نورِ حدایت اسے پوری انسانیت کے لیے نازل کیا کہا تم بتاؤ جو ہم نے کہا ہے کہ اندھی کو بینائی مل جائے کتنا خوشی کا مقام ہے اس کے لیے کہا تم بتاؤ تو صحیح پوری نو انسانی کو اگر بینائی حاصل ہو جائے تو کیا ان کے لیے یہ جشنِ مسرد کا مقام نہیں ہے یا ایو الناسو تد جاعتکم یاعتکم موردتم من ربکم وشفاہ اللی ما فی الصدور وہدام ورحمتم جھوم جھوم کے قرآن کا ذکر کہتا ہے خدا کہ دیکھو اے نو انسانی پھر انسانیت مخاطب ہے یہاں تمہارے رب کی طرف سے پھر ربوبیت ہی ہے جہاں جہاں کہا گیا ہے اے ایک ذابطہ آ گیا رحمائی کا تمہارے لیے آ گیا پہلے خصوصیت ہے شفاہ اللہ ما فی الصدور یہ جو تمہارے قلوب کے اندر کی بیماریاں ہیں نا ان کو شفاہ دینے کے لیے اُس زمانے میں تو شاید ابھی ایسا اپریشیٹ نہ کیا جاتا ہو ہمارے اس ڈاور میں سائیکالوجی بلکہ سائیکیٹری جو ہے اس نے جو تحقیقات بام پہنچائیں ہیں صاحب یہ آسابی امراض ذینی امراض کریکٹر کے امراض یہ تو ایک طرف وہ اس تحقیق میں پہنچے ہیں کہ جسمانی امراض کی بنیاد بھی جو ہے وہ نفسیاتی خرابی ہوتی ہے اسے وہ قلب کا مرض کہا کے پتارتا ہے قلب قلب کے امراض کیلئے شفاہ ہے اور اگر قلب جو ہے وہ شفاہ یاد بوجہ عزیزان مند اس کے بعد میں نے کہا ہے نا کہ آج کے کسی سائیکالوجیس سے پوچھئے جسے وہ بیلنس مرض پرسنیلیٹی کہتا ہے جسے اتمنان قلب قرآن کا اتمنان ہمارے مفہوم میں نہیں ہے ہمارے ہاں تو کچھ نہ کرنے کا نام ہوتا ہے بیلنس پرسنیلیٹی جسے آپ کہتے ہیں اس تلاش میں ہمارے ہاں کے سائیکالوجیس سائیکیاتریس مارے مارے پیرتے ہیں کہ کہیں وہ انسان مل جائیں کہ جن کے قلوب میں کوئی مرض نہ ہے اور وہ ساری سائنس اسی کے اوپر چلی ہوئی ہے قلوب کے مرض جو ہیں ان کو یہ خصوصیت بتائیں فیفاؤن لما کی صدور کہا یہ چیز خدا کی طرف سے یہ ملی آئے نہ ہو انسانی کہو کُل خیرسول ان سے کہہ دو بِفَضْلِ اللَّهِ وہاں بے رحمت ہے ہی تمہیں کوئی اس کے لئے پیسہ نہیں دینا پڑھا کسی ڈاکٹر کی فیز نہیں دینی پڑھا دبائی نہیں خریدنی پڑھا مفت ملے ہے تمہارے رب کی طرف سے اور اس کے بعد کہا ہے ان سے کہو فَبِذَالِكَ فَالْجَفْرَهُوْ کہو فِرْتَمْ بَقْتَوْ اس سے زیادہ مقام جشن مقام ممنانے کا ہر کام سے ہو سکتا ہے آپ اب آپ کو شاید یاد ہوگا فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں حدیثِ نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں واقعہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں رمضان کی جو عید ہے ہی دبت ہے اسے سب سے پہلے جشنِ نزولِ قرآن آپ کے اسی مقام سے کہا گیا ہے اس سے پہلے یہ اسطلاح ہی نہیں کیسے چھوٹی عید، سیویوں کی عید، میٹھی عید، جیدن فدر یہی دوشتہ نہ ہے جشنِ نزولِ قرآن اللہ تعالیٰ کا غضر و قرم جب میں دیکھتا ہوں تو اس کی درگاہ میں بلا ساختہ سجدہ شکرانہ جو کن جاتا ہے کہ آج اور نہیں باقی ملکوں میں بھی اور پاکستان میں تو آپ دیکھتے ہیں آج کی رات بھی جو وہاں سلامہ راہل بندی میں منایا گیا ہے جشنِ نزولِ قرآن اور انہوں نے کہا کہ سارے ملک میں منانا چاہیے الحمدللہ تُلْ بَفَضْلِهِ وَبِرَحْمَتِهِ اَبِذَا لِكَ فَالِيَ فَرَحُوا حُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ارے تمہیں اگر پتہ چل دیا یہ کیا ہے تو تم دیکھو کہ جو کچھ دنیا میں تم جمع کرتے ہو مال و دولت ہو جائے اقتدار و حکمت ہو یہ ان سب سے زیادہ بہتر ہے کس کے ملنے کی اوپر جشن منائے گا لیکن جشن کون منائے گا وہ بدر کے نظاہر منائیں گے جنہیں نے خدا کی قبریائی قائم کرنے کے لئے تہلی عید رکھ دی لدر کے میدان کے ان سے بوجھو کہ وہ کیسے جشن منائی جاتا نزولِ قرآن کا یہ تھا عزیزان من جشنِ نزولِ قرآن کا وہ کے جسے اب ہم عید کہتے ہیں اب سوال یہ قیدہ ہوا کہ رمضان کے ساتھ تو اس نے کہا تھا لے تو قبراللہ عبرائی اب اس حکم کی تحمیل کیسے ہو انہوں نے کہا لے تو بہت ٹھیک ہے وہ جاتی ہے آپ کو بتا ہے کہ عام نمازوں کے اندر تو ایک دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے عید کی نماز میں چھے دفعہ زائد اللہ اکبر کہتے ہیں کہتے ہیں لے یہ ہے لے تو قبراللہ زائد تکبیریں جو اس نے نمازِ عید میں کہی جاتی ہیں نا تو اتھیک ہے لے تو قبراللہ بھی ہوگی ترجمہ اس کا آپ کسی قرآن شریف میں دیکھ لیجیے خدا کی بڑائی بیان کرو خدا کی بڑائی بولو بیان کرو بڑائی تو بڑا بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا عزیزانِ امام زرح سوچو خدا کے مطلق کیا تصور قائم ہوتا ہے یعنی وہ کہہ رہا ہے حکم دے رہا ہے کہ میاں تم کہو تو بڑا ہے آہ کہو دو چار دفعہ کہتے ہوں پانچ شی دفعہ کہو آہ کہو قصیدہ پڑو ہماری خدا کی بڑائی بیان کرو جہاں بات آپ کی پڑھو لکھو بیان کرو اس میں آئی اصل مقصد ختم ہو گیا پھر بیانی کرنا ہے پھر سوڈانے کی تصویر ازادانے کی تصویر ایک جگہ چھے چھے تک بھی ہے بیانی کرنا ہے بڑائی بیان بڑائی بولو بھی اس کا تجمہ کیا ہے بولو اللہ اب اس کے بارلو بات آگئی اللہ سوچ یہ کتنا انقلابی نعرہ تھا یہ کتنا انقلابی نعرہ ہے اللہ اکبر کسی کی کبریہ نہیں مانتا کسی کی نہیں مانتا دردار تھے وہ گفت بممبر نتا مانگو خدمت میں نہیں کہتا گوشے میں نہیں کہتا تنہائی میں نہیں کہتا چھتے چڑھ کے کہتا ہوں تشتزبان کی طرح کہتا ہوں اللہ اکبر تی بڑا نہیں ہے اسے کبریہ ایس کے لیے ہے حق کے حکومت اسی کو حاصل ہے اسی کی کتاب کو حاصل ہے کسی آر کو حاصل نہیں ہے کہا آپ پکارو سال بھر پکارو دن میں اتنی اتنی مرتبہ پکارو اللہ اکبر عظیم چیز ہے اللہ اکبر ازازت دے یہ کہ آگے بھی بڑھو اس کے بعد پکارو پکارو اشہدو ان لا الہ الا اللہ اسی کا مقہومت اللہ اکبر کا کہ کوئی صحابہ اکتدار ہے ہی نہیں بات ایک سامنے آئی ونیمت ہے موقع ہے حنیس جمعہ آباب درد دل کہلے کبھی آپ نے غور کیا یہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ یہ اشہدو کیا کی عام درجمہ میں اقرار کرتا ہوں شہادت گواہی اقرار کا نام تو نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے کہ شہادت جو دی جاتی ہے گواہی جو دی جاتی ہے ایویڈنٹ جو کوڑ کی اندر ہوتی ہے کیا بات ہوتی ہے میں شاہد ہوں اس کا یعنی میں نے یہ واقعہ دیکھا مجھے اس کا علم ہے ذاتی علم جس چیز کا ہوتا ہے اسے شہادت کہتے ہیں سنی سنائی بات پہ شہادت کہتے ہی نہیں عدالت کان سے بکڑے کے باہر نکال دیتی ہے اگر وہ کہے کہ ساپ مجھے خود تو پتہ نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے اس کے متعلق ایسا میں نے پڑھا ہے اس کے متعلق ایسا مقرد باہر کلے جائیے شہادت کے معنی یہ ہے شہادت کے معنی یہ ہے جو حاضر ہو شہادت دینے والا یہ کہتا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر اس کی اس چیز کا علم ہے جانتا ہوں میں جاننے کے لیے تو پھر موجود ہے نا کہ کوئی چیز عمل میں موجود ہو تو اسی کو جان سکتا ہے آپ اس لیے یہ نہیں کہا کہ میں نے پڑھا ہے اس نے کہا ہے کہ میں اس عمر کی شہادت دیتا ہوں تو اس کو ذاتی تجربہ ہونا چاہیے کلم ہونا چاہیے کس دیتا اللہ علیہ اللہ میں ذاتی طور پر اس چیز کو جانتا ہوں اکتدار دنیا میں خدا کے سوا کسی کا نہیں ہے جانے گا تو وہی نا کہ جو اس وہاں ہوگا جہاں خدا کے سوا اکتدار کسی کا نہیں ہے جہاں خدا کے سوا اور اکتدار ہوں وہاں چھت چھوڑ پر آسمان سے جا کے بھی کہے اشہدوان لا الہ ازلاللہ پہلی چیز بار جاہے خداوندی سے ادارت خداوندی سے ہوگی کہ یہ شاہد یہ گواہ ذاتی طور پر تو نہیں جانتا اور کہہ رہا ہے یہ بات نکال دے اس کو یہاں سے ساں قرآن کریم نے یہ بات کہی عزیزہ نے مانو دوسری جگہ ہے وہ کہ اس بات کی کہا لا الہ الا اللہ ہر ایک شاہدت نہیں دوسکتا پہلی چیز ہے شاہد اللہ پہلے تو یہ کہ خود خدا اس کی شاہدت دیتا ہے کہ اس کے سوا چیزی کا ایک درار نہیں ہے بڑی چیز ہے پہلی پھر کہا کہ اس کے ملائے کا جو ہے کائناتی قوت ہے جو ہے وہ اس کی شاہدت دیتی ہے کہ اس کے سوا کسی کا ایک درار نہیں ہے اور اس کے بعد آگے ہے کہ اس کے بعد انسانوں میں سے خلیل علم قائمم بلکس وہ صاحبان علم جو دنیا میں انصاف اور عدل کا زندہ دلند کیے ہوئے وہ شاہدت دے کرتے ہیں اللہ 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 تک کسی دوسرے کو حق نہیں پوچھتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شاہد اللہ 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 کیوں جھوٹ بولتا ہے کیوں جھوٹی گاہی دیتا ہے کیسے تو ثابت کر سکتا ہے کہ اللہ 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 خدا کے سبب کوئی اعلیٰ نہیں ہے بتا کیسے ثابت کر ساتھ کیوں کہتا ہے کہا جی اس کا ترجمہ کرتا ہے میں اقرار کرتا ہوں اقرار تو ذاتی چیز ہے شہادت تو نہیں ہے اشہدو اللہ الہ اور اگلی شہادت یہ ہے کہ اشہدو انہ محمد عبدوہو اور اصول اور دوہر دنیا میں خدا کے بعد سب سے بڑی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتا ہی ہے میں اس کو بھی علا وجہ البصیلت جانتا ہوں شہادت دیتا ہوں کہ وہ صرف خدا کے ایک انگ تھے خدا نہیں تھے اس کا قرآن دو جانے والے تھے اپنی طرح سے کچھ کہانے والے نہیں تھے یہ ہے اللہ اکبر کی تفصیح یہ ہے جو آپ سے کہا گیا کہ مینارے اتنے اتنے اونکے بناتے چلے جائے میناروں کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگاتے چلے جائے عزیز آنمان جیسا میں نے ارس کیا ہے آسمان کے کھڑے ہو کے بھی کہتے چلے جائیے شہادت کا حق آپ کو نہیں ہے جب تک کہ آپ ذاتی دہر پر اس چیز کا علم نہیں راکھتے کہ خدا کے سوا چیزی کا اقتدار ملی ہے آج شہادو اللہ علیہ وسلم عزیز آنمان وقت گذر لگا رہا ہے اب اس کے بعد آپ سوچ لیجئے کہ قرآن نے جو کہا تھا کہ قطبہ علیکم السیام فرض کیے گئے ہیں یہ زبت خیش کا ایک پروگرام لِتُقَبِّر اللہ علیہ وسلم تاکہ خدا کی چبریہ ہی تم دنیا میں قائم کرتے تاکہ تم شہادت دے کر دو کہ اللہ اکبر اس لیے یہ پروگرام دیا جا رہا ہے شہادت حزیز آنمان اس کو تو یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہ مفہومی کسی کے ذہن میں نہیں یہ جو آزان دینے والے ہیں کہ میں کیا کہنا ہوں یہ ہے جو شہادت دینے والا جو ہے وہ شہادت ہے اس مہارے لیکن اللہ اکبر آزانوں میں اتنی آزانیں ہو رہی ہیں اتنی آزانیں ہوتی نمازوں میں اللہ اکبر آپ کے لئے پھر وہ جو حیلت اکبراللہ اکبرال نے جو حیلت سیان کیا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں ٹھیک ہے لیکن ملع کی عزا اور نجاہد کی عزا اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک عزا میں ترگز کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور پروازہ دونوں کی اسی ایک تجام کیا بادشاہ جاتا ہے جب درچیلیں وہ بھی یہیں اڑتی ہیں شاہی اور عقاب وہ بھی یہیں اڑتی ہیں اللہ کی عزاں اور مجاہد کی عزاں اور عزیزہ نے مالکہ یہاں سے یاد آ گیا چار ہی دن کے بعد اب تو جسے آپ عید کہتے ہیں وہ بھی چھ ستمبر کو عید آئے گی چھ ستمبر رفتان تیسٹھ جو ہے کیا بتاؤں کہ یہ قوم کیا کیا بھول رہی ہے اس نے یوم آزادی کو بھولا دیا اس نے سوم کی حقیقت کو بھولا دیا اس نے عید کی ماہیت کو بھولا دیا اس نے چھ ستمبر سن پینسٹھ کو بھی بھولا دیا وہ چند دن آئے تھے کہ جہاں وہ آزانیں جو تھی مجاہدوں کی آزانیں ہمارے کانوں میں بھولی تھی جو قوم اتنی عسان پراموش واقع ہوئی ہو اتنی ناقضر شراف واقع ہوئی ہو خدا کے ہاں سے اس پر پھٹا رہتی ہے جن بھی یاد نہیں رہے آج ہی کی بات نہیں ہے اس قوم کے ساتھ ہوئی ہے رہا کسی سے پوچھ لیجئے وہ دائرزہ کے سائنگ گھڑے شاہ کا قابل تکالوہ مرکت قمر کہاں ہے ان کی محلہ کہاں لاتا ہے جس دن ارس ہوتا ہے ساری ڈیٹیل یاد ہوگی کسی سے پوچھئے کہ سلطان صداح الدین ایوبی قوم تھا کیا اس نے کیا تھا وہ کہاں کسی کو پھٹا ہے ملہ کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں ترگز کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور ہے عزیز آنیمان یہ ہے میری قرآنی بصیرت کے مطابق قرآن کا بتایا ہوا مقصد غائط پرپس سیام کی قرآن کے الفاظ آپ کے سامنے آئے ہیں میں نے اپنی طرح سے چیزیں اسے آپ دیکھتی ہے اور پھر جب یہی چیزیں رسوم بن جاتی ہیں تو پھر وہ رسوم تو آپ جانتے ہیں مکانیکل ہی ان کو آپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی وہ مکانیکل ہی ہوتا ہے جیسے عید میں آپ گلے ملتے ہیں گلے ملتے ہیں گالی دے رہے ہوتے ہیں دل میں ستھے آٹکریا ہوتے ہیں ہر رسم اس طرح سے ادا ہوتی ہے عزیز آنیمان قلب کی پہنائیوں سے نہیں ابرتی یہ چیزیں جسے ہوتے ہیں جب اللہ اکمر نے انطلب کی پہنائیوں سے ابرتا تو یہ باقی چیزیں کیا ابریں گی عزیز آنیمان جسے اسلامی نظام نظام مصطفیٰ دین کہتے ہیں عزیز آنیمان وہ تو وہی چیز ہے کہ جب منلکت حکومت یہ اٹھ کے کھڑی ہو کے کہے اس دن آپ کے یہ روز سام بنیں گے اس دن آپ کی ہی جشن نزول قرآن بنے گی اس دن آپ کو یہ حق ہو ساصل ہوا کہنے کا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اس عرص میں اس مملکت میں خدا کے سوا کسی کا اتدار نہیں یہ ہے میری بصیرت کے مطابق ہی دانیمان بہرحال عید آ رہی ہے قومی تحار بھی تو ہوتے ہیں خوشیوں کا دن ہے مجھے کیا حاصل ہے کہ خوشیوں کے دنوں کو میں اپنی چشم پر نم سے افسردہ کروں اگلیہ درس عید کے بعد آئے گا اس لیے میں اپنے عذاب سامین درس کی خدمت میں عید کی یعنی جشن نزول قرآن کا حضیع تبریق مبارک بات حضی سے پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جشن مبارک کرے اور اس قسم کے سینکڑوں جشن دیکھنے کی نصیبہ آپ کا یاور کریں ربنا تقبل مننا انتا سمیع نالیم شکریہ